بولٹن کا آغاز کریں گے کہ ہم خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کی چھتی ٹیم کے لیے بیڈنگ ہوئی اور علی جہانگیر ترین نے پی ایس ایل کی چھتی ٹیم خرید لی پی ایس ایل کی چھتی ٹیم کا نام ملتان ہی ہوگا علی ترین نے باون لاکھ ڈالر سے زائد میں اس ٹیم کو خریدا کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک بڑی خبر ہے ملتان والوں کے لیے پی ایس ایل کی چھتی ٹیم کے لیے آج پیڈنگ ہوئی اور علی جہانگیر ترین نے پی ایس ایل کی چھتی ٹیم خرید لی پی ایس ایل کی چھتی ٹیم کا نام ملتان ہی ہوگا اور آپ کو بتائیں کہ علی ترین نے باون لاکھ ڈالر سے زائد میں اس ٹیم کو خریدا ہے پی ایس ایل کی چھتی ٹیم کے لیے آج پیڈنگ ہوئی اور علی جہانگیر تری نے پی ایس ایل کی چھتی ٹیم کو خرید دیا مسیح تفصیلہ جانتے ہیں حافظ زہباز سے جی حافظ آگاہ کیجئے گا علی جہانگیر تری نے پی ایس ایل کی چھتی ٹیم خرید دی جب سے ملتان سلطان کے رائش سے وہ ختم کیے گئے تو سلطان سے اطلاع سکام نے آرہی تھی کہ علی جہانگیر تری ملتان کی جو ٹیم ہے اس کو خریدنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں آج اس کی بیڈنگ ہوئی اس بیڈنگ میں 5.2 ملین ڈالر سلانہ سات سال کے لیے جو ہے علی جہانگیر تری نے یہ ٹیم خرید دی ہے ملتان کونسٹیم کے نام سے جو کمپنی تھی جس میں یہ بیڈ جمع کروائی تھی اور علی تری اس کو ہیڈ کر رہے تھے اب علی جہانگیر تری نے یہ ٹیم خرید دی ہے اور ہمارے طرح کے مطابق اس کا نام ملتان ہی ہوگا ہم اب ملتان سلطان رکھتے ہیں یا کچھ اور نام سے تا ملتان کا نام اس ٹیم کے ساتھ ضرور جڑا ہوگا علی جہانگیر تری جو کے خاصے انٹرسٹڈ تھے پہلے غازی سے اس ٹیم کو خریدنے میں انہوں نے آج پاکسنٹریٹر بورڈ کے جب بیڈنگ ہوئی ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو ہے بولی تھی اور اس کے بعد آج انہیں بعد آپسہ طور پر اس چیز کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب ملتان کی تو ٹیم ہے چھٹی ٹیم جس کو پیسل پاکسنٹریٹر بورڈ نے نام دیا تھا جب اس کی ڈرافٹنگ ہو رہی تھی اب دوبارہ سے وہ ملتان کی ٹیم بن گئی ہے اور علی جہانگیر تری نے یہ ٹیم خریدی ہے حافظ شہزاد بتائیے گا کہ آج پیڈنگ ہوئی ان میں اور کون کون سے افراد شامل تھے بالکل اس میں تقریباً سات لوگ جو نے حصہ لیا تھا آغاز میں دلستہ روجہ پاکسنٹریٹر بورڈ نے تیکنیکل طریقے سے جاہدہ لیا تھا اور اس کے بعد آج اس کے لئے بولی ہوئی ہے تو اس میں علی جہانگیر ترین جن کے ملتان کونسٹیم کے نام سے جنہوں نے اس بولی میں حصہ لیا تھا ان کے حصے میں یہ آئی ہے پھائی پوائنٹ ٹو ون ملین پر ڈالرز پر ائر کے نام سے انہوں نے اس کے ادائی کی ہے اور ساتھ سال کے لئے اس کے رائٹ جو ہیں علی جہانگیر ترین کے حصے میں آئے ہیں اب اس کے بعد مزید جو ہے کیونکہ ٹیمیں پہلے سے بن چکی ہیں راڈیو کا انتخاب ہو چکا ہے ملتان کے حوالے سے بھی پارکسل کریٹر بورڈ کا خود اپنی جو منجمنٹ اس نے اس کا انتخاب کیا رہا تھا اب علی جہانگیر ترین اس ٹیم کو سمالیں گے اور اس کے بعد یہ معاملات آگے چلیں گے معاملات آگے چلیں گے بہت شکریہ حافظ رہزاد اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کو بتائیں پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کے لئے بتنگ ہوئی علی جہانگیر ترین نے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم خرید دی پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کا نام ملتان ہی ہوگا علی ترین نے باون لاکھ ڈالر سے زائد مسٹر ٹیم کو خریدہ اور علی ترین سات سال کے لئے یہ ٹیم آپ چلائیں گے ایک اہم خبر آپ کو اپدیش کرتے چلیں پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کے لئے آج بتنگ ہوئی اور علی جہانگیز درین نے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کو خرید لیا مسیح تفصیلہ جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے جی مشتاق آگاہ کیجئے گا علی جہانگیز درین نے اگلے سات سال کے لیے اس ٹیم کو خرید لیا مشتاق بھٹا سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کے لیے آج پیٹنگ ہوئی علی جہانگیز درین نے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کو خرید لیا پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کا نام ملتان ہی ہوگا علی درین نے باون لاکھ ڈالر میں اس ٹیم کو خرید اور آپ کو بتائیں کہ علی درین نے اگلے سات سال کے لیے اس ٹیم کو خرید دیا اور بیڈنگ میں ٹوٹل سات لوگوں نے آج حصہ لیا تھا جس میں علی ترین نے اس ٹیم کو خرید دیا اور اس کا نام ملتان ہی ہوگا ایک ہام خبر ہے کھیل کے میدان سے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کا آج بل آخر فیصلہ ہو گیا اور پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم علی جہانگیر ترین نے خرید لی پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کا نام ملتان ہی ہوگا علی ترین نے باون لاکھ ڈالر سے زائد میں ٹیم کو خریدا مزید تفصیلہ جانتے ہیں مشتاق پھٹا سے جی مشتاق آگاہ کیجئے گا علی خان درین نے سات سال کے لیے پی ایس ایل کی ٹیم کو خرید لیا پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کی بولی کا مالکانہ حقوق حصل کرنی ہے دو روز تک یہ مرلہ جاری رہا تھا انہیں آج قابل لی ہے انہوں نے یہ چھٹی ٹیم کا پی ایس ایل کی ٹیم کا خریدنے کے بعد ملتان کے نام سے نام رکھنے کا بھی انہوں نے ارادہ ظہر کیا تھا کیونکہ انہوں نے جنوبی پنجاب میں کرکت کا کھیلوں کا فروغ جاتے ہیں انہوں نے گراس روٹ لیول سے یہاں سے کرکت شروع کر رہی ہوئی ہے اور کوئی دن پہلے انہوں نے ایک یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ یہاں سے خواتین کی کرکت ٹیم بھی لے کے جانا چاہتے ہیں گراس روٹ لیول سے اس طرح انہوں نے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم ہے وہ بھی آج انہوں نے اس کے مالکانہ حقوق حاصل کرنی ہے بہت شکریہ مشتاق بھتا بیٹھ کرنے کے لیے کھیل کے میدان سے کچھے خبر ملتان کے لیے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کی آج پیٹنگ ہوئی اور علی جہاگیر درین نے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کو خرید لیا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاون لگر میں مبینہ جالی پولیس مقابلے میں حلاک ہونے والے رب نواز بلوش کے گھر میں صفح ماتم بچ گیا گھر والے مبینہ جالی مقابلے کی عالی صدی انکوائری ٹیم بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں رب نواز کے بچے بھی باپ کی جدائی میں غم سے نڈھال ہو گئے مزید تفصیلہ جانتے ہیں محمد امین سے جی امین آزاہین شکا جی بالکل میں اس وقت پہ مبینہ جالی پولیس مقابلے میں حلاک ہونے والے رب نواز کے اہل خانہ کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ہوں جہاں پر ماتم صفح ماتم بچھا ہوئے اس کے گھر میں پانچ بچے ہیں رب نواز کے جن میں سے دو معذور ہیں جو گھونگے ہیں اور تین دو بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں بیٹے چھوٹے ہیں بیٹے ہیں بڑی ہیں اہل خانہ موجود ہیں ان سے بات کر دیں باجی آپ بتائیں رب نواز رات کو جب یہاں سے گیا تھا کس کے ساتھ گیا تھا اور اب آپ کیا مطالبہ ہے آپ کا یہ مطالبہ رب نواز تھا جو کھاکشادی کا کارٹ ڈیمن گئی ہے دوست نال تینا جائز جڑے گپلی سمت پہی ہے نہ جائز نہ جڑے نہ مارے گا کوئی کسہ نے کوئی کہانے نے کوئی کیسی کوئی نہیں تو آڑے کول فینسل ہے تو اسے ہی ساتھی عدالت کرنی چاہیتی ہے یہ رب نواز کا بیٹے ہیں جو دو بیٹے ہیں جو گھونگے ہیں بول نہیں سکتے یہ رب نواز کا بھائی موجودوں سے بات کر دیں آپ بتائیے گا کیا معاملہ ہوا ہے کیوں پولیس نے مارے ہیں پولیس نے مارے ہیں بھائی ساتھا رب نواز کارٹ ڈیمن گیا شادی دے پولیس نے مار سکتا ہے آپ نے انصاف ملا بھائی انصاف ملا کہنا ہے کہ اعلی حکام تحقیقات کروائے ہیں رب نواز اور دیگر جو ایک حنیف بلو جو ہے جو پولیس موبائی جالی پولیس مقابلے مارے گئے ہیں ان کی تحقیقاتی کمیٹی بنایا ہے تحقیقاتی کمیٹی تمام حقائق سامنے لے گیا ہے اور اس اہلے خانہ کہنا ہے کہ ان کو انصاف ملے تاکہ آئندہ کوئی بھی رب نواز آت کا مطالبہ کر رہے ہیں بہت شکریہ محمد امین ابدیج کرنے کے لیے اور اب رکھ کریں گے میا والی کا تو میا والی سٹی پولیس کی انوکھی منطق سامنے آ گئی آٹھ سال چھ ماہ قبل فوت ہونے والے مرہومین کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر دی مسیح تفصیلہ جانتے ہیں اکتر مجاز سے جی اکتر آگاہ کیجئے گا اندھیر نقری چوپٹ راچ جی بالکل میا والی پولیس کے خلاف یہاں کچھ لوگ سراپہ احتجاج ہیں اور یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں بھائی بتائی گا آپ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ کیا احتجاج ہے آپ کا بھائی ایسا آئی تو انہی پائی نوے کو ایسا زمین خریدی ہے چھے کنال چودہ مرلے ساری زمین تھے کابز جیرے دوسری ساری مخالف پارٹی یہ کابز زمین تھے اور اوزے باوجود مضا کہ انہوں نے سارے جھوٹی ایف آئی آر کرا دی تھی یہ بتائی گا کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر کروا دی اس حوالے سے آپ عدالت نہیں گئے ہم عدالت گئے ہیں ہمارا عدالت میں ایک سال ہو گئے ڈگری کے لیے کیس چل رہا ہے بھائی جی جی ان کا کہنا ہے کہ انیس سو نوے میں انہوں نے زمین خریدی ایچھے کنال چودہ ملے زمین تھی جس کا عدالت میں ڈگری کے لیے کیس پیچا رہی ہے لیکن اس کے باراکس میاں والی پولیس سٹی پولیس نے کیا کے آنے کے ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر دے دیا ان کا الزام ہے پولیس پہ جھوٹی ایف آئی آر دے دیا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائے گا وہ کون لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں اور ایف آئی آر دے دے گیا ہے کیا آپ نے ڈی پیو سے اس سوال سے بات کی تو اس نے ڈی پیو انہا گال کی تھی سوال ہے نا ڈی پیو تو ان کیا کیا ہے سر ڈی پیو انہا آسان ہے کوئی گاہر کو نہیں کی تھی جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک ڈی پیو میاں والی سے ہماری کسی اس سلسلہ میں بات نہیں ہوئی لیکن یہ تیتہ شدہ بات ہے ان کا الزام ہے اور ان کے پاس ایف آئی آر بھی موجود ہے جس میں دو جو مرہوم ہیں اس دنیا میں نہیں رہے ان کا ڈیتھ سٹکیٹ جو ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر دی مظاہرین نے آئی جی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا بہت شکریہ اختر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے رکھ کریں گے ایف آباد کا تو ایف آباد سے کراچی جانے والی ٹرین سے چار سال کا بچہ کی را تو ماں کی ممتہ نے اپنے لال کو بچانے کے لیے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی ماں اور بچے دونوں کو ویکٹوریا سبتال بہاولپور کے شعبہ ایورجنسی میں منتقل کر دیا گیا مزید تفصیلہ چانتے ہاتھر لاشاری سے جی اتھر اپ ڈیٹ کیجئے گا ماں اور بچے کی حالت کیسی ہے جی اس وقت تو ماں اور بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن یہ افسوس ناک حادثہ پیش آیا ہے چنی گوٹ اور لیاکت پور کے درمیان جب نتیہ ایک خاندان جو ہے وہ ایف آباد سے کراچی جا رہا تھا بازریہ ٹرین اور ساڑھے تین سالہ شایان نامی بچہ جو ہے وہ چلتی فرین سے جب گرا جو اس کی ماں سے رہا نہیں گیا اور جہاں پر جو ہماری ڈاکٹر کے بات یہ ان کا کہنا ہے کہ ہیڈ انجری ہے بچے کو اور جو ماں ہے اس کو مختلف جسی مختلف حصوں پر زخم ضرور آئے ہیں لیکن دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اس وقت ان کا جو گنیادی کی حالت کی نور میں پراہ کر دی گئی ہے اور ان کے لبائے سکیسوں کی اتناہ کر دی گئی ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں یہاں پر پہنچ جائیں گے دونوں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے بہت شکریہ ترلاشاری اپ ڈیج کرنے کے لیے خبر یہ ہے کہ میٹرک امتحان میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو لیپ ٹاپ نہیں مل سکے چیرمن تعلیمی بورٹ نے ڈیریکٹر کالجز اور ہائر ایڈوکیشن کی منظوری سے لیپ ٹاپ کی تقسیم کو مشروط کر دیا مسیح تفصیلہ جانتے ہیں بلال نیازی سے جی بلال آگاہ کیجئے گا بچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا میٹرک کے امتحان میں عالی کردگی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے صاحب کا حکومت نے لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کہتا ہے اس حوالے سے جو سینکروں طلبہ و طالبات کے نام بھی لسپ میں شاملی تھے لیکن لیپ ٹاپ تقسیم ہوئے اور کئی علبہ ایسی تھے جن کا نام صحیح نہیں ہے تو اس حوالے سے ان کو لیپ ٹاپ کی تقسیم ان کا رہو ہوتی گئے اس حوالے سے ایک سال گزر گیا ہے ان کی جانب سے طلبہ و طالبات کے نام سے فیسن جمع کرائے گئے نام درست کرائے گیا لیکن اس کے باوجود بھی لیپ ٹاپ تقسیم نہ کی جا سکے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایچرمن تعلیمی بورڈ کستور عجی شاہ صاحب موجود ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر لیپ ٹاپ کی تقسیم نہیں کی جا سکے سب بتائے گا نام درست ہو گیا اس حوالے سے بتائے گا کیا وجوہات ہیں اور یہ معاملہ کب تک ہال ہو جائے گا جی تینکیو ویری مچ اس میں گزارشی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو لیپ ٹاپ آئے تھے یہ تقریبا ساڑھے ساتھ ہزار آئے تھے بورڈ کے بچوں کو دینے تھے ٹاپرز کو میرٹ کے حساب کے تھے تو اس میں جو ہے نا ہم نے پانچ ہزار پانچ سوک قریب جنوں میں چلت کر دی باقی دو ہزار لیپ ٹاپ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس حفاظت میں ہیں اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ان کے بے فارم جو تھا اس میں کریکشن درکار تھی نمبر اس کے غلط تھے تو اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کی کریکشن کر کے تو ہم نے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی ہیں سیکٹی صاحب کو بھجوا دی ہیں اور پروسس جاری ہے تو اس کے جو فوکل پرسن ہیں ہم تو جس مطلب یہاں پہ انتظامات کرنے والے تھے جو یہاں پہ ریجن کو کور کرتے ہیں وہ ڈریکٹر صاحب ہیں اور ساتھ ان کے جو ہے نا ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں میں بھی ان کا ممبر ہوں تو اس حوالے سے ہماری یہی پروگریس ہے کہ ہم نے جتنے بھی تھی وہ کریکشن کروا کے تو بھجوا دی ہے اور انہوں نے بھی اوکے کر دی ہے اب جیسے ہی کہ وہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم جلدہ جلدہ جلد اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں بچوں کو بتائیں کہ سیکٹری آرٹی اے کامران مخاری کی شیرشاہ میں کاروائی کاروائی کے تحت گاڑیوں سے غیر قانونی پھٹوں کا خاتمہ کر دیا گیا دس سے زائد گاڑیوں کو بند کیا گیا جبکہ پچاس سے زائد کو بھاری جروانے بھی کیے گئے مسیح تفصیلہ جانتے ہیں گوھر احمان سے جی گوھر آگاہ کیجے گا آرٹی اے کامران مخاری کی کاروائی کے حوالے سے جو بلکل سیکٹری آرٹی اے کامران مخاری کی جانب سے شیرشاہ ٹول پلازا پر بڑی کاروائی کی گئی اور یہ کاروائی جو تھی یہ گاڑیوں میں جو غیر قانونی طور پر پھٹے اور تختیں نصب کیے جاتے ہیں جن کے اوپر زائد سواریاں بٹھائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ گاڑیاں جو ہے حادثات کا سمبندی ان کے خلاف کی گئی جاو سے تمام جو غیر قانونی پھٹے تھے اور سیٹے تھی انہیں اکھار دیا گیا اور تمام جو میٹیریل تھا اسے آگ لگا دی گئی ہے اس کے بعد یہ کاروائی کرتے ہوئے جو تقریباً دس سے زائد جو گاڑیاں تھی ان کو بند بھی کر دیا گیا اور جو تمام جو میٹیریل لیا گیا تھا اس کو آگ لگا دی گئی ہے اور پچاس سے زائد جو گاڑیاں تھی ان کو بھاری جرمانے بھکے گئے ہیں اس کے بعد سیکٹری آرٹی اے کامران مخاری مجود ہے سر بتائیے گا اس کاروائی کے متعلق کہ پہلی بار ایسی کاروائیاں کی جا رہے ہیں کہ غیر قانونی پھٹے ہٹائے جا رہے ہیں تینکیو یہ کل سے ہم نے ایک ایک ایکٹیوٹی شروع کی ہے ہمارا ایک پورا اس پہ پلان ہے اور یہ ایک ہم نے مہم سٹارٹ کر دی ہے آج ہمارا دوسرا دن ہے اور ہم نے اس میں یہی کیا ہے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تقریباً ایک سو کے قریب اس سے بھی زیادہ ہم نے گاڑیاں چیک کی ہیں اور جس جس ہائی ایس میں یہ غیر قانونی تختے تھے جو ڈرائیور سیٹ کے پیچھے آپ کو ملتے ہیں جس پہ سواری بڑی تنگ ہو کے بیٹھتی ہے حالانکہ وہ اتنا ہی کرایا دے کے بیٹھتی ہے جتنا باقی سواریاں تو ہم نے وہ بھٹے جو نکال لے اور ان کو ہم نے موقع پر نظر آتش کر دیا ہے بہت شکریہ گوھر احمان ہمیں ابدیش کرنے کے لیے اب آپ کو ملتان لیے چلتے ہیں جہاں پر علی ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو ہلنے کا موقع ملتے ہیں کتنے میچز ملتے ہیں بچاروں کو ہم چاہتے ہیں کہ پی ایس سیل کا پورے ٹورنمنٹ ہوئے جو صرف پاکستان میں کھیلا جائے ملتان شیڑی میں میچ ہوئے پنڈی میں میچ ہوئے کشمیر ہر جگہ میچز ہوئے اور لوکل ٹیلنٹ ہم دکھائیں اور جب یہ ٹورنمنٹ بھی ہوئے گا اور انشاللہ ایک دن ومنز ٹورنمنٹ بھی ہوئے گا آن قریب تو جب یہ تین ٹورنمنٹ ہوئے گے تو یہ نمبر جو ہم نے بیٹ کیا ہے کچھ نہیں ہوں گے اچھا یہ آپ کی کرکٹ سے محبت ہے یا ہم کہیں گے اس کو بزنس دیل کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے پی ایس سل میں بھی آپ کرکٹ میں انٹر شو کرتے رہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس کو بزنس دیل ہے یا کرکٹ کو آپ ایک نیکس ٹیبل پلے کریں گے ابھی وائل اس کو بزنس دیل کرنے کے لئے پاکستان اس کو بزنس دیل کرنے کے لئے پاکستان اور انشاللہ اسی کے درہو ہم اپنے جو دیولمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں ساپنجاب میں میں پہلے سالوں سے کرکٹ کا کام پھلا رہا ہوں ساپنجاب میں اور اس کے درہو انشاللہ اس کو مزید پھلائیں گے اور یہ بے شاک ایک پیشن پروجیکٹ ہی ہے لیکن امید ہے کہ انشاللہ یہ ریوی بھی بنائے گا علی آپ نے ملتان کے نام کی بات کی ہے تو ملتان سلطان پہلے بھی تھی تو آپ سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی علیہدہ سے اشناف سے بنانے میں آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں مجھے تو کوئی اطراز نہ ہوئے ملتان سلطان نام ریٹین کرنے کا ابھی بات دیکھنے ہیں لیگلی کہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو وہ ابھی ہم پی سی بی والوں سے پوچھتے ہیں علی اس سے پہلے جتے ہیں فرنچائز از آنر تھے بعد میں پاکستان کرکر بورٹ کا ان کے ساتھ پیسوں کے اوپر مسئلہ چلا شک آپ کا پہلا دنے سوال بنتا نہیں ہے لیکن آپ کا ویر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پیسوں کا مسئلہ ہمیشہ سے بنتا رہا ہے اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ دادے ہیں کیا وہ ان کا بھی پی سی بیٹ کیا ہے 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 یا آپ سب کرکر پر فوکس رکھیں گے ڈالر بھی جب کم ہوئے گا مزید بینیفیٹ ہوئے گا علی اس طرح سے باقی فرنچائز آپ نے اپنے فرنچائز کو ڈیفرن طریقے سے لے کر چاہ رہی ہیں لوکل ہی مارکٹائز کر رہے ہیں اور کچھ بھی انٹرنیشنلی تو آپ کا بزنیشنلی ہے آپ بھی انٹرنیشنلی اس فرنچائز کو لے کر چلیں گے اور دوسرے ممالک میں اس کو ایڈیوٹائز کریں گے ہمارے جو بھی بزنسز ہیں وہ سب پاکستان میں ہیں موسیلی سب ساہو پنجاب میں پر پہل کے اب سریسی اند کے علاقے میں بھی آگئے لیکن ریجن وہی ہے اور جو ہمارے ایکسپیٹیشن ہے جو میری کوشش ہے کہ ہم لائیں گے سپانسر لانگ ٹرم پارٹنرز آئیڈیلی وہ لوگ جو ساہو پنجاب میں خود انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ انہی کے ساتھ ہمارے ایک نیچرل فٹ بنتے ہیں تو انہی کو ہم ٹارگٹ کریں گے ان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ انقریب ہی آپ کو اناؤنس کریں گے ہمارے سپانسر پارٹنرز جیسے 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 پروسسز آگے کمپلیٹ ہوتے جائیں گے ہم آپ کو فردر ڈیٹیلز دیتے جائیں گے جس لاسٹ تینگ اور کنگریجولیشنز اگین سلامان سلامان ایک سوار کرائم جنسی کے حوالے سے ہے علی ترین پی ایس ایل کی ٹیم کریدنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوکل کھلاریوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا نام ہر طرف روشن ہو آگے بڑھتے ہیں کہ ملتان ایکسائس ڈپارٹمنٹ کا ریکاوری کے لیے حصول کے لیے منفرد انداز سامنے آ گیا اور ایکسائس ڈپارٹمنٹ کی پراپٹی برانچ کی جانب سے گاڑیوں پر سپیکر نصب کر دیے گئے اعلانات میں لوگوں کو اکتیس دسمبر تک ٹیکس ڈبا کر آ کر پانچ پیسے درائیت حاصل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ملتان ایکسائس ڈپارٹمنٹ کا ریکاوری کے حصول کے لیے منفرد انداز سامنے آ گیا مسیطہ صلحہ چانتے ہیں بلال نیازی سے جی بلال جی بلکل ایکسائس ڈپارٹمنٹ کی پراپٹی برانچ کی جانب سے ریکاوری کے حصول کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کیا گیا اگر ہم بات کریں تو اکتیس دسمبر ٹائم جائے گیا تھا سارفین کو کہ وہ ٹیکس ڈرمگرینڈ ان کو پانچ فیصد کی ریت حاصل ہوگی اس سوالے سے یہ جو کمپین تھی پہلے بھی چار مینے لیٹ شروع کی گئی دسمبر کے مہینے بھی اس کو سٹارٹ کیا گیا تو اب ریکاوری کے حصول کو بہترہ بنانے کے لیے اس ریت سے جو سارفین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے جو ایکسائز ریپارٹمنٹ کی جانب سے کمپین لانچ کی گیا اس کے مطابق جو ایکسائز ریپارٹمنٹ کی گاریاں وہاں پر سبیکر عویزہ کی گئے ہیں مختلف شہر کے حصوں میں جو ایکسائز ریپارٹمنٹ کی گاریاں وہ سبیکر کے ذریعے علانات کرائے جا رہے ہیں اور یہ شہریوں کو بتایا جا رہے ہیں کہ 31 دسمبر تک اپنے ٹیکس جمع کرائیں اور اس پر پانچ فیصد کی ریعت حاصل کریں جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی علانات کرائے جا رہے ہیں کہ یکم جنوری سے جو آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس پر ایک فیصد جرمانہ لگایا جائے گا ایک فیصد پلنڈی کے ساتھ آپ کو ٹیکس جرمانہ کرانا ہوگا جس لیے جو ریعت ہے حکومت کی جانب سے جو ریعت کا اعلان کر گیا تھا اس حوالے سے سے زیادہ سے زیادہ شہری فائدہ اٹھائیں اس حوالے سے ایکسائز ریپارٹمنٹ نے اپنی ریکووری کو بہترہ بنانے کے لیے اور سارفین کو پیغام پہنچانے کے لیے میسج کنوے کرنے کے لیے جو انونسمنٹ کا طریقہ اختیار کیا اس حوالے سے شہر کے مختلف آج علاقوں میں ایکسائز ریپارٹمنٹ کی پرابٹی برانت کی جانب سے انونسمنٹ کرائے گی جبکہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلے پانچ مہینے کی تاخیر کے باعث یہ جو ان کے پی ٹی ٹین فارم تھے اپڈیٹ نہ ہو سنگلی جیسے ایکسائز ریپارٹمنٹ کو پندرہ کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ کمبین کو تیز کیا گیا اور شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف علاقوں میں اعلانات کے ذریعے شہریوں کو پیغام دینا شروع کر دیا گیا بہت شکریہ بیلال نیازی اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہوئے بولٹن میں شامل کریں گے ایک اہم خبر ہے ایڈیشنال جسٹی کے انڈسیشن کوٹ میں حب سے بیجا دخواست پر سمات ہوئی عدالت نے اسے چھو تھانا مختوم رشید کو محبوس بچیوں کو اکیس دسمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالتی کاروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر ایڈیشنال جسٹی کے انڈسیشن کوٹ میں حب سے بیجا دخواست پر سمات ہوئی عدالت نے اسے چھو مختوم رشید کو بچیوں کو اکیس دسمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا سولس سینٹر کو موڈل قرار دے دیا گیا ڈسٹیکنٹ سیشن جج بہاولپور تارک جاوید کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا مسیح تفصیلہ چانتے ہیں مالک شرف سے جی مالک شرف آگاہ کیجئے گا مقرر کیا ہے کسی حالے سے بات کریں گے مسیح تفصیلہ چانتے ہیں باورپورت مستارک جوید سے جیسا آپ کے لئے اور حضرین کے لئے اتعزاد کی بات ہے کہ آپ کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا اور آپ کے سولس سینٹر کو بھی موڈل قرار دیا گیا اس حالے سے کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرل یہ بہت اغراض کی بات ہے میں شکر بزار و آنگر برہائی کورٹ کا چونہوں نے مجھے اس کا بل سمجھا اصل میں میری ایک کامش تھی سہولت سینٹر کے ذریعے عوام الناس کو سہولت پہنچے جو ہمارے وہ کلاس اہبان ہیں ان کو سہولت پہنچے اور عوام الناس سب سے باتا ہے ان کو یہ سہولت پہنچے کہ وہ ایک ون ونڈو کے ذریعے تمام سہولیات جیسے چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں ایف ای آر کی کوپی ہے سیٹیپائنٹ ایم ایم سی کی کوپی ہے جیس ہے وہ کارت نامے کی تصدیق ہے کیس ٹیٹس کے بارے میں جانا ہے سیٹیفائیڈ کوپی لے دی انہوں نے تو وہ ایس وڈائیٹ وہ کے سہولت کے انداز میں ان کو پریشانی نہ ہو یہ جائے سے مجھے ایک بات بتائیں کہ سہولت سینٹر جو ہے آپ نے کیا انفرادیت کی جوٹوں سے کہ مارڈن کرا دیا ہے اس سے پہلے ایسا کچھ سور نہیں تھا پنجاب کی کسی عدالت میں اس لیے جو ہے ہائی کورٹ میں اس کو اس کامل سمجھا کہ اس سے پہلے کوئی ایسا کونسپٹ نہیں تھا کہ کورٹ پرمیسز میں ایسی سہولت دی جائے جو کورٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو اور لیٹنگ اینٹ پبلے اس سے براہ راست استفادہ آسکر سینٹر یہ شکریہ یہ تھی سیسے جائج بابل پورت تارک جوئیز ان کا اپنا ایک اہم نام ہے لاہور میں بھی تیناد رہے اور ان کی لوگوں کو براہ راست فائدہ ہوگا بہت شکریہ ملک شرف اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خبر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کی گلہ منڈیوں میں بہترین انتظامات پر سو میں سے بہتر نمبر لے کر گلہ منڈی میہ چنو پہلے نمبر پر اکتر نمبر کے ساتھ گلہ منڈی میلسی دوسرے نمبر پر رہی جبکہ گلہ منڈی ملتان ساتھویں درجے پر جگہ بنا پائی انسپیکشن ٹیم نے ریپورٹ جاری کر دی جنوبی پنجاب کی گلہ منڈیوں میں بہترین انتظامات میں سو میں سے بہتر نمبر لے کر گلہ منڈی میہ چنو پہلے نمبر پر رہی جبکہ اکتر نمبر کے ساتھ گلہ منڈی میلسی دوسرے نمبر پر رہی اور گلہ منڈی ملتان ساتھویں درجے پر ہی اپنی جگہ بنا پائی ڈی جی پی ایچے علی اکبر بھٹی کا کلہ کوہنا کاسم باہ کا دورہ موسم کی مناسبت سے گلے داؤدی کی نمائش کے انتظامات کا جائزہ لیا مسیح تفصیلہ چاندتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف طیب سیف سے جی طیب آگاہ کیجئے گا دورے کے حوالے سے آج بھی کل سردیوں کو بھرپور اور بارونک بنانے کے لیے پی ایچے کے جانب سے گلے داؤدی کی جو نمائش ہے اس کا احتمام ہر سال کیا جاتا ہے اور اس سال بھی اس کے حوالے سے تمام طرح انسامات جو ہیں وہ مکمل کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے ڈی جی پی ایچے علی اکبر بھٹی خود قلعہ کاؤنا قاسم پارک میں موجود ہیں اور تمام جو انسامات ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ کل کتنے پودے جو ہیں یہ لگائے جا رہے ہیں اور اس کے پر کل کتنی لاغت آئے گی اور یہ کتنے دن تک یہ جو نمائش ایکزیمیشن ہے یہ ملتان کے شہریوں کو لبھاتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم گلے داؤدی کی نمائش آنے والے دو دنوں میں ہمیں اس کا بقیدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں پی ایچے کے جو ہماری ٹیم ہے ڈیپٹی ڈیکٹر ہارٹی کلچر اور ان کے نیچے تمام مالی سپیشلی میں مالیوں کو کام کو جو ہے ان کا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے دس زار فلار جو ہیں وہ ان کو نہ صرف یہ ہے کہ مینٹین کی ہے بلکہ پورا سال یہ اس کو لے کے چلیں اور یہ سلسلہ یہ میں اپنے پوری ٹیم کو اس پہ خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ایفٹ جو ہے پی ایچے کی ہے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنے پرچیز نہیں کی اگر یہ مارکیٹ سے ہم جو پوری نمیش کا اتمام کر رہے ہیں اور چیزیں بزار سے خریدیں تو یہ تقریباً تیس لاکہ خرچہ بنتا ہے اس پہ ایک روپیہ بھی سرکار کا خرچہ نہیں آیا ہم اپنے تمام وسائل کو جوٹلائز کر رہے ہیں ہماری نرسی کو ہم وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مین پار جو ہے وہ ساری آپ کے سامنے کام کر رہی ہے تو یہ ایک ہفتے کے لیے یہ نمیش لگے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان کی شہریوں کے لیے ایک خوبصورت بہترین یہ توفہ ہے اس طرح یہ پورا ہم نے ویزٹ کیا ہے دونوں درباروں حضرت بہاکدین ذکر رحمت اللہ علیہ حضرت الشاہ رکن علم رحمت اللہ علیہ کے درمیان دونوں مزاروں کے درمیان جو ایریا ہے اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک بلکل انتہائی خوبصور جگہ بنا رہے ہیں جس میں بیٹھنے کا اتمام ہوگا لائٹنگ ہوگی گراس لگانے کا کام ہم نے پی ایچے کے ملازمین سے شروع کرا دیا ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا ابھی اس کے بعد میں عام خاص باہت کا ویزٹ کرنے جا رہا ہوں وہاں مسجد کا ہم نے ٹارگٹ دیا ہوئے کوئی مکمل کرنے کا پندرہ دن باقی چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ میری ملتان کے شہریوں سے کہ وہ پیچھے پی ایچے کے ساتھ تعاون کریں کوپریشن کریں اور جو بارے پارس ہیں جو ففٹی ایٹ پارس ہیں پورے شہر میں اس کی خوبصورتی کے والے سے اس کی صفائی کے والے سے وہاں جو ہے تعاون کریں اور وہاں گاند وغیرہ نہ ڈالیں تاکہ یہ خوبصور چیزیں جو ہے منٹین رہیں یہ خوبصور چیزیں منٹین رہیں شہری جو ہے وہ پی ایچے کے ساتھ تعاون کریں اور پی ایچے جو ہے اس وقت شہریوں کے لیے ملتانیوں کے لیے ایک خوبصورت نمائش جو ہے اس کا احتمام کرنے جا رہی ہے پودے لگانے کا سلسلہ جو ہے پھول لگانے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اور یہ تقریب میں بارہ ہزار سے زائد پھول اس وقت لگائے جا چکے ہیں اور آنے والے جنوں میں ان کو مزید مکمل کر لیا جائے گا شہریوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے متعدد علاقوں میں گیس کی بندے سے مکینوں کے معمولات زندگی بھی متاثر ہونے لگے مسید تصدیلہ جانتے ہیں گوھر رحمان کی اس ریپورٹ میں شدید سردی آئی تو گیس کا جن بے قابو ہو گیا گرمیوں میں بجلی نہیں تو سردیوں میں گیس نہیں غریب عوام جائے تو آخر جائے کہاں ملتان کے مختلی علاقوں میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کم پریشر کے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں ملتان کے مختلی علاقوں میں رات نو بجے سے صبح چھ بجے تک گیس کی بندش معمول بن گئی ہے دن کے اوقات میں کم پریشر سے بھی شہری پریشان نظر آتے ہیں نیو امتازہ باد پیر کالونی گلگش کالونی چنگی نمبر آٹھ نیو لطیفہ باد، حامدہ باد کالونی اور چوکشہ باس کے مختلی علاقوں میں سوئی گیس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح کے اوقات میں کم پریشر کے باعث بچوں کو بغیر ناشتے کے سکول جانا پڑتا ہے سوئی گیس اکام گیس لوڈ چیڈنگ بند کریں کیمرہ میں نامی شاہ کے ساتھ گوھر رحمان ملتان رکھ کریں گے ملتان کا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حلقے میں گندگی کے ٹھیر ہیں مرکزی شہرہ پر کودے کے باعث علاقے میں تافون پھیننے لگا قبرستان کا بھی تقدس پامال ہونے لگا قبرستان میں بھی کودے کے ٹھیر لگ گئے مسیح تفصیلہ چاہتے ہیں جنید انور سے جی جنید آگاہ کیجئے گا میں سکھ یوسی سنتالیس کے اندر موجود ہوں جانسے پاکستان تحریک انصاف کے جو یوسی چیئرمین ہے شیخ تاہر منتخی بہتر ساتھ ساتھ یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی حلقہ ہے اس حلقے کی جو صورتحال ہے اگر میرے کیمرہ میں مجاہد سلطان آپ کو دکھا سکیں تو یہاں گندگی کے جو ڈھیر ہیں یہاں پر کودا کرکٹ ہے یہاں پر گوبر ہے اور جبکہ یہ شہر کا وسترین علاقہ ہے اور یہاں کسی صورتحال ہے کہ یہ حلقہ جو ہے یہ بنیادی طور پر بنیادی سہولیات سے بھی جو ہے وہ محروم ہے جبکہ یوسی چیئرمین کا کہنا ہے کہ میر ملتان کی جانب سے جو ہے یا ان کی یوسی پر مکمل طور پر کسی قسم کے کوئی فنڈز نہیں دیے گئے جس کی وجہ سے جو ہے اس یوسی کے اندر جو ہے وہ ناکافی سہولیات اور کسی قسم کا کوئی ترکیتی کام نہیں ہوئے یوسی کے اندر اگر میرے کیمرو میں مجاہد سلطان آپ کو دکھا سکیں تو یہاں کچھ ہی واسے پر کبرستان بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ کورا کٹکٹ کے ڈھیر ہیں لگے ہوئے ہیں شیخ صاحب یوسی چیئرمین ہیں اور آپ کی یوسی کی جو صورتحال ہیں روڈز ہیں یہ صفائی کا انتظام جو ہے کس قدر ناکست کئی سالوں سے یہ اسی طرح ڈھیر لگا ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں کیا دیکھیں کیا وجوہات کیا اب تو تحریک انصاف کی حکومت ہے ہم دو ہزار پندرہ سے چیئرمین بنے ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے علاقے کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے تین سال سے نہ ہی انہوں نے ہمیں عملہ صفائی دیا نہ ہی علاقے کے بہت زیادہ گند پڑا ہوا ہے ڈھیریاں بنی ہوئی ہیں علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیمرو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہے اتنی ڈھیریاں بنی ہوئی ہیں یہ اٹھانے کا نام نہیں لیتے کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس پیڈرول نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑییں نہیں ہیں ٹریکٹر نہیں ہیں ٹرالی نہیں ہیں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے علاقے کے ساتھ مخدوم صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے ان کو کہا بھی ہے اور مخدوم صاحب انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں کام کروانے کا علاقے میں اور کروا بھی رہے ہیں یہ میں متحد بار میئر ملتان میں میئر ملتان آفیز میں شکایت کر چکا ہوں کہ ایسا نہ کریں ہمارے سوی سنتالیس کا خیال کریں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نونلیگی میئر میں بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے علیہ السلام صاحب مزید شہریوں سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا گندگی کا ڈھیر ہے کھڑے ہونا مشکل ہے آگ لگی ہوئی ہے بدبو اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں مچھت بے انتہا ہے گٹر میں نے بند ہے سوئی گیس ہمارے موضع میں نہیں ہے کون ذمہ دار ہے یہ انتظامی ہے انتظامی ہے جمہ دار ہے ہم نے موصف کو بھی دلخواست دی ہے واسا کا ڈریکٹر ہے سوئی گیس کا جنید صاحب ہے یہ بلکل جس شہری ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں شام احمود قریشی کا علاقہ مسائل کی اماج کا بن گیا شہری سراپا احتجاج ہیں بہت شکریہ جنید انور اپڈیٹ کرنے کے لیے ملتان کے بعد رکھ کریں گے دیرہ کازی خان کا تو دیرہ کازی خان مستوئی کالونی میں سیورج کے ناکس انتظامات کے باعث گلیاں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں آشر اشفاق سے جی آشر آگاہ کیجئے گا انتظامیہ کہاں پر ہے آج بلکل اس ٹائم ہم موجود ہیں مستوئی کالونی کے اندر اور مستوئی کالونی میں سیورج کے ناکس انتظامات کے باعث سیورج کا گندہ پانی جو ہے گھڑوں سے باہر نکر کر گھڑیوں میں جمع ہو چکا ہے جس کے اوپر اہلِ علاقہ جو ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گندہ پانی گھڑیوں میں جمع ہونے کے باعث چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ بیماریاں جو ہے موزی امراض پھیل رہے ہیں جس کے باعث اہلِ علاقہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں اہلِ علاقہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جارن کا یہی کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ صفائی کے لیے درخواستے دی گئی ہیں مگر کسی قسم کی ان کی کوئی شنوائی جو ہے وہ نہیں کی جاری مزید ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں جس سے بتائے گا کیوں نہیں آپ کی شنوائی کی جاری کیا کہتے ہیں کارپوریشن والے ہم جاتے ہیں ادھر کارپوریشن میں کوئی سنتا بھی نہیں ہے بھیجتے ہیں ملعہ بھیجتے ہیں کتنا ایک منت ہو گیا چکر لگا لگا تھک گئے ہیں وہ نہیں سنتے ہماری بات کبھی کس کے پاس جاؤ کبھی کس کے پاس جاؤ جا جا کے درخواستیں دے دے تھک چکے ہیں بلکل کوئی شنوائی جو کارپوریشن کی جانب سے نہیں کی جاری درخواستے دے دے کر یہاں پر جو شہری ان کا یہی کہنا وہ تھک چکے ہیں مگر کسی قسم کی کوئی سنوائی جو نہیں کی گی کچھ اور اہلی علاقہ موجود ہیں جی آپ بتائیے گا کیا مشکلات ہیں گنہ پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث سر ہمارے بچوں کا بھی مسئلہ ہے اور ہمارا خود کا بھی مسئلہ ہے بیماری پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی سر آجی بلکل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں جبکہ جو شہری نماز بہت شکریہ شرش فاق اب دیش کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نو سرباس نے وکٹوریا سبتال بہاولپور میں داخل بزرگ مریض سے ڈرامائی انداز میں آٹھ ہزار روپے لوٹ لیے کوٹ عدو کے بزرگ مریض کو کس طرح لوٹا گیا جانتے ہیں اتر لاشاری سے جی اتر آگاہ کیجے گا بلکل ایسی ہے کہ وکٹوریا ہسپیٹل کے سرجکل وارڈ نمبر تین میں کوٹ عدو سے آئے ہوئے مریض کو ایک نو سرباز نے لوٹ لیا ہے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور سارا کچھ پلیننگ کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے بات کریں گے ایک بزرگی یہاں پر موجود ہے چاہ جیسے ہی سناو کیا بڑی بڑی ایسے ہی ہے کہ دیکٹر صاحب آدھا پہ آ میری کوٹ ہی دے ہوتے ہیں بال کو نالگی بھی ودہ کوئی نہ آسکتا وہ میں کوئی ودل آ گئے بھجلے باروں نکل گئے ہیں میں کوئی آدھے رکشا کروں چا ڈاکٹر صاحب دے پون آیا پہ سمان چاہوں نے وہ چاہیے ہوں جو دے میں کہ یار وقت میں کوئی کسی تو پیسے چوکے چاہیے ہوتے ہیں میں ہوتا یارہ ہزار دے ڈاکٹر صاحب کو واپس کر دے میں کہ ساڑا دے ہی کو گھار ہے ایک گین مائی کے اٹھ ہزار روپیا میں کوئی چاہ دیتے ہیں میں ہنگے انجر آتے ہیں نہ باوی سال تے اگر میں کوئی تندہ اکری کریں گے میں تو آدھے پروبانا دائرہ دین پنا میں پیچھے آئے کے ساچ کھڑا آتے ہیں میں کیا پڑھ سارا پڑھا میں یہ ڈاکٹر صاحب دے بڑھائے سی وہ منصوبہ بندی ایسی ہوئی ہے کہ وہ آیا ہے بیڈ سے ہی مریض کو لیا ہے ڈاکٹر صاحب کا نام کا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا بہت شکریہ ترلاشاری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب کچھ بات کریں گے کرسمس کے حوالے سے تو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیمین مدسر ریاض ملک کا کہنا ہے کہ اڑھائی سو سے زائد مسیحی ملازمین کو تنکواہوں کی فوری ادائکی کے لیے باسٹھ لاکھ روپے جاری کر دیے گئے کرسمس بازار بھی قائم کیے جا رہے ہیں مزید اصلاح جانتے ہیں بیوریٹس ملتان رضا ملک سے جی رضا ملک آگاہ کیچے گا جی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان کی طرف سے مسیح ملازمین کے لیے ایک بڑی خوشکبری جو ہے وہ یہ کہ ان کی تنکواہوں کے حوالے سے جو چیک ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں اور وہ اپنے عید تہوار کرسمس سے پہلے جو ہے وہ اپنی تنکواہ آل لے سکیں گے اس حوالے سے ساٹھ لاکھ سے زائد رکھم ایک آنٹ سافر سے بینکس میں جو ہے وہ منتقل کر دی گئے یا اس کرسمس کے حوالے سے تقریبات کے حوالے سے کیا اقدام آپ کیا دی گئے دیکھیں سب سے پہلے جو امپلائیز ہمارے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ان کی چیکز ہم نے جاری کیے اور تقریباً دھائی سو اگری امپلائیز ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اور تمام کرسٹن کمیونٹی جو ان کے خوشیوں برابر کے شریک ہیں ہم انشاءاللہ کرسٹن جو پچیس دسمبر کو ہم چرچز میں بھی جائیں گے کیک لے کے جائیں گے اور مختلف تقریبات میں حصہ بھی لیں گے یہ وہ پروسس ہے جس میں ہمارے ملک پاکستان کے اندر مانورڈیز کے اپنے حقوق ہیں اور اس میں ہم نے حصہ لینا ہے یہاں پر جو کانسپٹ ہے انٹرفیت حامنی کا اس کو ہم نے کانسپٹ کو اگر لے کے چلنا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کی خوشی جو باقی رمضان جو کرسٹن کے بازار ہیں کرسٹن کے اس سے متعلق بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے بازار ہم اپنی کوششوں سے لگا سکیں لگائیں اور باقی ہم ان کو سپورٹ کریں گے کمیونٹی کو کہ وہ اپنے بازاروں کو لگا سکیں جی ملکل اس حوالے سے جو بڑا فیصلہ ہے کہ کمیونٹی کو بھرپور طریقے سے سپورٹ فرام کی جائے گی تاکہ وہ بھرپور طریقے سے جو اپنی بہت شکریہ رضا ملک اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملتان کے باز روح کریں گے رحیم یار خان کا جہاں پر خواجہ فرید انجینئی یونیورسٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی کرسمس کے حوالے سے کیک کاتنے کی تقریب جاری ہے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد اتر محبوب کرسمس کا کیک کات رہے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر آگاہ کیجئے گا کرسمس کا کیک کاتا جا رہا ہے جی کرسمس کی خوشیوں میں خواجہ فرید انجینئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی انتظامیہ بھی اس میں رنگ گئی ہے اور اسی حوالے سے سیویل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی آڈیٹوریم میں ایک تقریب منقید ہوئی ہے جس میں کیک کاتا گیا ہے جس میں سٹاف ملازمین اور سٹوڈنٹس بھی جو مسئلی برادری سے تعلق ہے ان کا وہ اس میں شریک ہیں اور ان کی خوشیوں میں یونیورسٹی انتظام شامل ہے اسی حوال سے مزید جانتے ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب سے ساری خوبصورتی تقریب منقید کی گئی ہے کرسمس کے حوالے سے آپ کیا خوبصورتی پیغام دینا چاہیں گے جی پوری دنیا میں جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ کرسمس کا تہوار منا رہی ہے اسی طرح پاکستان میں رہیم یار خان میں خاص طور پر ہماری یونیورسٹی میں جو کرسچن کام کرتے ہیں وہ بھی پچھل دسمبر کو کرسمس منائیں گے چونکہ وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہم بھی ریسپروکل بیسس پر ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں تاکہ اس سے ان کی حوصلہ افضائی ہو کیونکہ ہمارے ملک میں ہم سب ایک ہی کمیونٹی کا ایک بڑی فیملی کا حصہ ہیں تو اس سلسلے میں آج جتنے ہمارے کرسچن ایمپلوئیز تھے وہ بھی اس تقریب میں شریک ہوئے پھر سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی شریک ہوئے اور اس سے ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی اخوت اس کو فروغ ملے گا بلکل بامی اخوت بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور کسیمس کسیمس جو ہے ایک خوشیوں کا نام ہے خوشیوں کا تہوار ہے اور اسی بہت شکریہ امیر بھٹی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تو ملتان قائد اعظم اکیڈمی کی زیر احتمام سالانہ سپورٹس اینڈ بس میں عدب کی تقریب کہنے کا اتھ کیا گیا سپورٹس مقابلوں میں مختلف اصلہ سے وائس اکیڈمیز نے شرکت کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں اتنان یاکوب سے جی اتنان آگاہ کیجے گا جی بالکل ملتان کے سپورٹس گراؤنڈ میں مختلف اکیڈمیز کے آج مقابلے ہو رہے ہیں قائد اعظم جو اکیڈمی ہے اس کے ذریعے تمام جس میں جنوبی پنجاب بھر سے مختلف اصلہ کے جو اکیڈمی کے جو کھلاری ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں ان مقابلوں میں اتلائٹکس کے مقابلے ابھی ہونے ہیں اس کے علاوہ جو ہے دھوڑ ہوئی ہیں دو سو میٹر آٹھ سو میٹر اور اب جو ہے گولہ پھینکنے میں مزفرگڑ کے جو ایک کھلاری ہیں جس نے پائنل راؤنڈ جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان مقابلوں میں سب سے پہلے آپ نے کیسی تیاری کی تھی اور کیسے لگے ہیں بہت زیادہ میند کی ہمارے سر نے ہمارے سے بہت تعاون کیا ہے ہم نے بہت میند کی انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنا نام روشن کریں گے اپنے مزفرگڑ کا سٹی کا نام روشن کریں گے مزفرگڑ جو سٹی ہے اس کا نام روشن کریں گے اور گولہ پھینکنے میں انہوں نے پہلی پوزیشن لی ہے اور کھلاریوں سے بھی جان لیتے ہیں آپ بتائیے گا کون سے آپ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں اور کیسی تیاری کر کے آئے ہیں ہم نے ریس میں حصہ لیا اور انشاءاللہ جیت کے دکھائیں گے اور بہت ہم نے محنت کیا ہمارے کورس نے ہمیں بوٹ ٹرینڈ کیا اور کافی دنوں سے ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں کافی دنوں سے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں جو طلبہ ہیں جو آج بوائز کے مقابلے ہیں بڑے پور جوش نظر آ رہے ہیں جو قائدازم اکیڈمی ہیں ان کی پرنسپل سے بات کرنے کی کہ یہ خوبصورت مقابلے جن کا انقاد کروایا گیا ہے ان موقع پر وہ کیا کہنا چاہیں گی سال میں ایک بار یہ مقابلوں کا انقاد ہوتا ہے میڈم بتائیے گا اتنے جو اکیڈمیز کے بچے ہیں آج مقابلے کروا رہے ہیں اس سال میں ایک بار یہ تقریب ہوتی ہے کیا کہیں گی اس سال میں ایک بار ہونے والی تقریب کا اساتسہ سٹوڈینٹس پورا سال بے قراری سے انتظار کرتے ہیں اور دونوں طرف سے بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جاتا ہے اور یقینی بچوں کا جوش و خروش آپ کے سامنے ہے الحمدللہ اور تمام ٹیموں کی جو پارٹیسپیشنز تھی بہت انتوزیاستک تھی تمام بچے تمام قائد ہیڈز اور تمام پرنسپلز تمام اساتسہ بہت پورجوش طریقے سے یہاں پر سب نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور دور دراز سے ڈیجی خان سے بہاولپور سے خانے وال سے تمام کے تمام ٹیمیں بروقت پہنچیں اور اپنی پارٹیسپیشن کو بھرپور طریقے سے انشور کیا جو مختلف عزلہ کی جو ٹیمیں ہیں اس میں شرکت کر رہی ہیں تمام ٹیموں نے بروقت یہاں پہ پہنچی مقابلوں میں حصہ لیا بہت شکریہ ادنان یاکوب ہمیں اپڈیج کرنے کے لیے ایسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے صرف اتنا ہی